رحمان الرحیم توحید کے چار درجے اور ان کے شواہد کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے ان چار درجوں میں سے پہلے دو درجے جس طرح اہل اسلام کے ہاں مسلم ہیں اسی طرح مشرقین یہودی نصارہ سب پہلے دو درجے میں توحید کے قائل ہیں تیسرا درجہ اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم توحید فی تدبیر الامور الازام اور دوسری قسم توحید فی تدبیر الامور الحقیرہ امورِ ازام کی تدبیر کرنے میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے مشرقینِ مکہ اس کے بھی قائل تھے اب اس کے لئے ہم قرآن پاک سے شواہد پیش کر رہی ہیں کہ واقعہ تن امورِ ازام کے تصرف کرنے میں تدبیر کرنے میں کفارِ مکہ بھی اپنے معبودوں کو شریک نہیں بناتے تھے بلکہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ بڑے بڑے کاموں کی تدبیر کرنے میں اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے اس پر تین شواہد گزر چکی ہیں اب شاہدِ چہارم چوتھا شاہد چوتھے شاہد کا تعلق ہے سما بسر قلب دربارہِ سما و بسر و قلب کانوں کا مالک ہونا آنکھوں کا مالک ہونا دل کا مالک ہونا کانوں میں تدبیریں کرنا کانوں سے مراد یعنی سننے کی طاقت انسان کو جو اللہ پاک نے سننے کی طاقت دی ہے اس سننے کی طاقت اور سننے کا آلہ کان اس کے اندر تصرفات کرنا آنکھ کے اندر تصرفات کرنا قوتِ بینائی کے اندر تصرفات کرنا دل کے اندر تصرفات کرنا دل میں ایمان داخل کر دینا ہدایت داخل کر دینا دل کو پھیر دینا دل میں الفت پیدا کر دینا بغض پیدا کر دینا یہ مختلف تصرفات ہیں اب یہ قوتِ بینائی والے تصرفات قوتِ شنوائی سننے کی طاقت قوتِ شنوائی والے تصرفات اسی طرح دل والے تصرفات یہ تصرفات ان کو بھی مشرقینِ مکہ امورِ ازام میں سے سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے کام ہیں دل میں تصرف کرنا بڑا کام ہے کان میں تصرف کرنا بڑا کام ہے آنکھ میں تصرف کرنا بڑا کام ہے اور ان بڑے کاموں میں مکہ کا کافر بھی عقیدہ رکھتا تھا بڑے کام ہے ان کے تصرفات میں اللہ پاک کی توحید کے قائل تھے ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود یہاں کچھ نہیں کر سکتے قوتِ شنوائی میں قوتِ بینائی میں دل کے تصرفات میں حکومت چلانے والا اللہ ہی ہے تدبیریں کرنے والا اللہ ہی ہے ان تدبیروں میں ان تصرفات میں ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے نہ ذاتی طور پہ شریک ہے نہ عطائی طور پر یعنی وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کوئی فرق کریں کہ جی ذاتی طور پہ تو یہ تمام تصرفات کرنے والا اللہ ہے لیکن ہمارے معبودوں کو اللہ نے تصرف کرنے کا اختیار عطا کر دیا ہے اور اللہ کی عطا کے ساتھ وہ تصرف کرتے ہیں یوں وہ تفریق کے قائل ہوں کہ ذاتی تصرف کرنے والا ذاتی تدبیر کرنے والا وہ تو صرف اللہ ہے لیکن ہمارے معبود عطائی طور پہ تدبیریں اور تصرفات کرنے والے ہیں وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے بس تصرف کرنے والا سما میں بسر میں قلب میں صرف اللہ ہی ہے اس تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اب اس پر قرآن پاک کی شہادت یہ چوتھا شاہد آ رہا ہے اب اس کے لئے اس شاہد کا ماخذ قرآن پاک کی آئیت قل من يرزقكم من السماع والارض ام من يملک السماع والابصار ومن يخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی یہ سورت یونس سورت یونس کی آیت نمبر اکتی پارا گیارا گیاروہ پارا ہے سورت یونس کی آیت نمبر اکتی میں يرزقكم من السماع والارض کہہ دیجئے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان زمین سے رزق دینے والا داتا تمہارا کون ہے تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا کون ہے آگے ام من يملک السماع والابصار یہ مقام ہے ہمارے استدلال کا کون مالک ہے کانوں کا آنکھوں کا کانوں میں تصرف کرنے والا آنکھوں میں تصرف کرنے والا کون ہے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّةَ مِنَ الْمَيِّتَ زندے کو مردے سے نکالنے والا کون ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّةَ اور مردے کو زندے سے نکالنے والا کون ہے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَى تمام کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے اے میرے پیارے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں فَسَيَكُولُونَا وہ جواب دیں گے کیا جواب دیں گے اللہ اب ان کے جواب میں صرف اللہ کا ذکر آرہا ہے معبودوں کا ذکر نہیں اگر وہ اس میں اپنے معبودوں کو شریق کرتے ہوتے تو اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو بھی ذکر کرتے پر وہ اپنے معبودوں کا ذکر نہیں کرتے صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر کوئی ذاتی عطائی کا فرق بھی کوئی نہیں کہ اللہ ذاتی طور پہ اور ہمارے معبود عطائی طور پہ یہ کوئی تفریق بھی یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے تو گویا کہ ان تصرفات میں وہ اپنے معبودوں کو اللہ کا شریق نہیں بناتے تھے وہ مانتے تھے کہ یہ تصرفات کرنے والا صرف اللہ ہے اب مکہ کا کافر اور مشرق جو قرآن کی نسکتی کے مطابق کافر اور مشرق ہے اب کفار مکہ کے کافر اور مشرق ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ کافر اور مشرق بھی اتنا مشرق نہیں تھا کہ اس تصرف کی اندر اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک بنائے کانوں کے تصرفات میں آنکھوں کے تصرفات میں دل کے تصرفات میں وہ اپنے معبودوں کو شریک نہیں بناتے تھے یہاں مشرق ہونے کے باوجود وہ توحید کے قائل تھے مشرق ہونے کے باوجود ان چیزوں کے تصرفات کرنا ان چیزوں کی تدبیریں کرنا وہ کہتے تھے یہ اللہ ہی کا کام ہے اس تصرف اور تدبیر کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اب اس کے مقابل ذرا اپنے زمانے کے مشرق کا عقیدہ دیکھئے عقیدہِ بریلویہ یہ آپ کے سامنے آیت آئی ہے اس آیت میں سما اور بسر کا ذکر ہے دل کا ذکر نہیں ہے دل کے ذکر کے لیے ایک اور آیت دوسرا ماخذ وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں یہاں پر دوسرا ماخذ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سماکم وابسارکم وختم علا قلوبکم من الہن غیر اللہ یاتیکم بے سورتِ انعام پرہ ساتھ سورتِ انعام اب یہ سورتِ انعام کی آیت ہے اس میں خاتمہ علا قلوبکم دل کا بھی ذکر ہے اس لیے یہ دوسرا ماخذ اضافہ کر لو کل ارائیتم کہے دیجئے میرے پیارے پیغمبر ارائیتم بتا چکا ہوں ارائیتم آئے تو معنی اخبرونی بتاؤتم ان اخذ اللہ سماکم اگر اللہ لے لے تمہارے کانوں کو وابسارکم تمہاری آنکھوں کو لے لے کیا مطلب یعنی سننے کی طاقت لے لے دیکھنے کی طاقت لے لے اگر اللہ سننے کی طاقت لے لے دیکھنے کی طاقت لے لے وخاتمہ علا قلوبکم اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے دل میں تصرف کرے تصرف کر کے مہر لگا دے ایمان آنے نہ دے ہدایت آنے نہ دے سمجھ آنے نہ دے دل پہ مہر لگا دے اگر اللہ ایسا کرے لے من الہ غیر اللہ یعطی کم بھی تو کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ طاقت دے دے تمہارے پاس یہ طاقت لے آئے اب ہر ایک لئے اللہ کر لو سننے کی طاقت اللہ لے لے تو کیا کوئی معبود ہے جو تمہیں سننے کی طاقت دے دے وہ بھی مانتے تھے کوئی اور معبود نہیں ہے وہ مانتے تھے سننے میں تصرف کرنا یہ اللہ کا کام ہے ہمارے معبودوں کا کام نہیں ہے اس لئے اللہ جیسے کر دے ویسے ہوگا ہمارے معبود کچھ کر سکتے نہیں ہے آگے وَعَبْسَارَكُمْ آنکھوں کو لے لے یعنی قوت بینائی لے لے اللہ دیکھنے کی طاقت لے لے تو کوئی تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود تمہیں دیکھنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ مانتے تھے کوئی دینے والا نہیں ہے آگے وَخَاتَمَا آلَا قُلُوبِكُمْ دِل پہ محر لگا دے تو کوئی تمہارے معبودوں میں سے ہے جو محر کو ہٹا دے دل میں تصرف کرے محر کو ہٹا دے کوئی تبدیلی کرنے والا ہے وہ بھی مانتے تھے کہ کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے اب یہ تین چیزیں اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں یہ تین کام اگر اللہ کرے تو غیر اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ چیزیں تمہیں دے سکتا ہے اب دے سکنے کے لئے ذرہ لفظ قرآن پاک کا دیکھو من الہ غیر اللہ یوں نہیں ہے کہ من غیر اللہ ہے الہ کا لفظ نہ ہوتا صرف ہوتا غیر اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ طاقت دینے والا ہے سننے کی طاقت اللہ لے لے کوئی دوسرا طاقت دینے والا ہے یوں کہنا چاہیے تھا لیکن اس کی بجائے لفظ درمیان میں اللہ پاک ذکر کر رہا ہے الہ اللہ بتانا چاہتا ہے الہ کس کو کہتے ہیں الہ کی یہ صفت ہوتی ہے جو کانوں میں تصرف کرنے والا ہو اس کو الہ کہتے ہیں جو آنکھوں میں تصرف کرنے والا ہو اس کو الہ کہتے ہیں جو دل میں تصرف کرنے والا ہو اس کو الہ کہتے ہیں بات کو سمجھو الہ کا معنی اللہ ظاہر کرتا ہے لوگوں نے تو ایک معنی یاد کی آئے جی الہ کا معنی ہے مابود کوئی نہیں لیکن قرآن پاک خود واضح کرتا ہے الہ کس کو کہتے ہیں اور جو آنکھوں پر تصرف کرنے والا ہو وہ الہ ہوتا ہے جو دل پہ تصرف کرنے والا ہو وہ الہ ہوتا ہے جو کانوں میں تصرف کرنے والا ہو وہ الہ ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلان پیر دل کا مالک ہے اس کا مطلب ہے اس نے اس پیر کو اپنا معبود بنا لیا اس پیر کو اپنا کیا بنا لیا الہ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلان پیر صاحب سننے کی طاقت دے سکتا ہے کان کا مالک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیر صاحب کو وہ اپنا معبود اور الہ مانتا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلان پیر صاحب آنکھیں دے سکتا ہے قوت بینائی دے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے پیر کو الہ مانتا ہے یہ الہ کی کیا ہیں صفات یہ کام کرنے والا اللہ ہے وہ بھی مانتے تھے ان کاموں کے کرنے میں تصرفات کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اچھا دی اب آپ کے سامنے قرآن پاک کی شہادت آئی کہ مکہ کا کافر بھی مانتا تھا کہ کان پر حکومت کس کی چلتی ہے اللہ کی دل پر بھی حکم کس کا چلتا ہے اللہ کا آنکھوں پر بھی حکم کس کا چلتا ہے اللہ کا کوئی اس حکم چلانے میں تصرف کرنے میں تدبیر کرنے میں اللہ کا شریک نہیں ہے مکہ کا مشرک مشرک ہونے کے باوجود یہ تو عید مانتا تھا یہ تو عید اب اپنے زمانے کے مشرک کو دیکھو آپ کے پاس عقیدہ عبریل ویہ ہے اس میں پہلا ماخذ انسان کے آزا کی قوت و حرکت یہ مفتی احمد یار صاحب گجراتی مفتی احمد یار صاحب گجراتی بریلویوں کا بہت بڑا مولوی ہے مفتی احمد یار صاحب گجراتی اس کی کتاب ہے سلطنت مصطفی اس کے اندر لکھتا ہے انسان کے آزا کی قوت و حرکت حضور علیہ سلام کے حکم میں ہے سلطنت مصطفی صفحہ ستائیس اور میرے پاس جو نسخہ ہے سلطنت مصطفی کا اس کا صفحہ انتی ہے انسان کے آزا کی قوت و حرکت آزا اب کان بھی ایک آزا میں سے ایک عزو ہے آنکھ بھی انسان کے آزا میں سے ایک عزو ہے دل بھی آزا میں سے ایک عزو ہے اس پر اس پر کیا کہتے ہیں کہ حکم کانوں پر آنکھوں پر کس کا چلتا ہے حضور علیہ السلام کا مکہ کا کافر مانتا ہے ان آزا پر حکم کس کا چلتا ہے اللہ کا اس حکم چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن موجودہ زمانے کا مشرق ان آزا پر حکم بلکہ اللہ کے ساتھ رسول پاک کو شریک بنا رہا ہے تو مشرقین مکہ کے شرک سے ہمارے زمانے کے مشرق کا شرک بڑھ گیا ہمارے زمانے کا مشرق مشرقین مکہ کے شرک سے بھی آگے چلا گیا یہ ایک حوالہ سلطنت مصطفی صفح 27 یا صفح 29 دوسرا ماخذ آپ کے پاس لکھا ہے مدہ آلہ حضرت بریلویوں کی کتاب ہے اس میں انہوں نے آلہ حضرت کی مدہ میں بڑی شائری کی ہے تو آلہ حضرت کی تعریف یں کرتے ہوئے وہ یوں کہتے ہیں دل ملا آنکھیں ملیں ایمان ملا دل ملا آنکھیں ملیں ایمان ملا جو کچھ ملا تم سے ملا احمد رضا ماذ اللہ مدہ احمد 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 رضا آنکھیں آنکھیں ملا ملیں ایمان ملا جو کچھ ملا تم سے ملا احمد رضا وہ جس طرح یہودی کہا کرتے تھے نا عزیر ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ان کو کہتے کہتے پھر کہنے لگے نہنو اب ناؤ اللہ یہ بھی رسول پاک کہتے کہتے شریک بن بیٹھے اللہ پاک محفوظ فرمائے آگے دوسرا شعر کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا جو کچھ دیا تم نے دیا احمد رضا محظ اللہ جو کچھ دیا تم نے دیا احمد رضا مدائ اعلی حضرت صفحہ اٹھالیس اب مکہ کا کافر بھی مانتا تھا دل آنکھ کان ان پر حکومت اللہ کی چلتی ہے اس حکومت چلانے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے زمانے کا مشرق اس حکم چلانے کے اندر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہا ہے آگے آئیے جی شاہد نمبر پانچ شاہد پنجم شاہد پنجم دربارہ عرض و عرضیات دربارہ عرض و عرضیات زمین اور زمین کی مخلوق زمین اور زمین والی مخلوق اس زمین پر اور زمین کے جتنے باسی ہیں رہنے والے ہیں جتنی بھی مخلوق ہیں ان کا مالک ہونا ان کی تدبیریں کرنا ان میں تصرفات کرنا مکہ کا کافر سمجھتا تھا یہ بہت بڑا کام ہے زمین والی مخلوق کی تدبیریں کرنا زمین والی مخلوق کے لئے تصرفات کرنا زمین کے اندر تصرف کرنا زمین کے اندر تدبیر کرنا یہ تدبیریں کرنا تصرفات کرنا امور اعظام میں سے ہے جن امور اعظام میں اللہ ہی تدبیر کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور تدبیر اور تصرف کر سکتا نہیں ہے زمین میں اور زمین کی مخلوق میں مکہ کا کافر بھی مانتا تھا کہ تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے اس تصرف کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے شریک نہیں آگے تعویل کرتے جی ذاتی طور پہ کوئی نہیں اور عطائی طور پر ہے یہ بھی نہیں چونکہ ہمارے زمانے کا مشرق پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت یہ تعویل سکھا دیتا یہ اعلیٰ حضرت شکر اس وقت نہیں تھا ابو جہل کے پاس ورنہ ابو جہل کو یہ طریقہ بتاتا وہ تو کہے کہ ذاتی طور پہ تصرف کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن پیروں فقیروں کو اللہ نے طاقت دے دی تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ تصرف کرتے ہیں ہمارے زمانے کا مشرق یوں تعویلیں کرتا ہے لیکن مکہ کا کافر وہ مانتا تھا کہ زمین میں بھی تصرف کرنا زمین کی جتنی مخلوق زمین میں بری مخلوق بہری مخلوق جتنی مخلوق اس پوری مخلوق کے اندر تصرفات کرنا یہ اللہ کا کام ہے ان تصرفات کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر نہ بالفعل نہ بالقوہ نہ بالفعل نہ بالقوہ کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے ان تدبیروں کے کرنے میں ان تصرفات کے کرنے میں اب اس چیز کی شہادت دلیل دلیل آئیے قرآن پاک کی آیت قل لمن الارزو ومن فی ہاں قل لمن الارزو ومن فی ہاں ان کنتم تالمون سی اقولون للہ سورة المومنون آیت نمبر پچاسی پارہ اٹھارہ پارہ اٹھارہ آیت نمبر پچاسی لمن الارزو بات کو ذرا سمجھ نہ کل میرے پیارے پیغمبر ان کو کہہ دی دی کل کہہ دی جی لمن لمن کس کی ہے الارزو زمین زمین کس کی ہے لمن کس کی ہے زمین کا مالک کون ہے یہ زمین کس کی ومن فی ہا اور وہ جو 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 اس زمین میں رہنے والے ہیں زمین بھی اور زمین میں رہنے والے جتنے ہیں یہ سارے لے مان کس کے کس کے یہ جہاں پر اس قسم کا لفظ آجان لے مان لہو لے مان لام وہاں پر مفسرین اہل سنت والجماعت مانا کرتی ہیں لام کا کیا مانا کرتی خلقا ملکا تصرفا کیا مانا کرتی خلقا ملکا تصرفا زمین اور زمین والی مخلوق کس کی کی مطلب یعنی ان کا خالق کون ان کا مالک کون ان میں تصرف کرنے والا کون کون ہے خلقا ملکا تصرفا زمین اور زمین والی مخلوق ان کا خالق کون ان کا مالک کون ان میں تصرف کرنے والا کون زمین میں تصرف کرنا زمین کی مخلوق میں تصرف کرنا یہ تصرف کرنے والا کون ہے تدبیریں کرنے والا کون ہے کسی کو نفع دے کسی کو نقصان دے کسی کو بیمار بنا دے کسی کو شفاہ دہ کر دے کسی کی کھوٹی قسمت کھری کر دے کسی کی کھری قسمت کو کھوٹا کر دے کسی کو بیٹے دے دے کسی کو بیٹیاں دے دے کسی کو کچھ نہ دے یہ تصرفات کرنے والا زمین میں اور زمین کی مخلوق میں یہ تصرفات کرنے والا کون اے میرے پیارے پیغمبر ان مکہ کے کافروں سے پوچھو تو وہ کیا جواب دیں گے سَيَكُولُونَ لِلَّهُ سَيَكُولُونَ کہیں گے کیا کہیں گے لِلَّهُ اے وہی لام آگئی لِلَّهُ کہ زمین اور زمین کی مخلوق کا خالق مالک تصرف کرنے والا خالق مالک تصرف کرنے والا کون ہے اللہ اب اگر وہ اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو بھی مانتے تو ساتھ اپنے معبودوں کا ذکر کرتے نا لیکن معبودوں کا ذکر وہ نہیں کرتے پھر کوئی تعویل کریں کہ اللہ ذاتی طور پر اور ہمارے معبود اتائی طور پر اگر اس تعویل کے ساتھ وہ قائل ہوتے تب بھی یہاں پر لفظ آ جاتا لِلَّهِ ذَاتًا لِلَّهِ ذَاتًا وَلِلَّهِ وَلْعُزَّةِ وَحُبَلْ وَإِبْرَاهِيمِ وَإِسْمَائِيلِ وہ جنجر کو پکارا کرتے تھے وہ ان کا نام لے کے کہتے ہیں اتائن اللہ کے لیے ذاتن ہمارے معبودوں کے لیے اتائن پر نہیں وہ کیا کہتے ہیں لِلَّهِ یہ تصرفات کرنے والا صرف اللہ ان تصرفات کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے یہ مکہ کا کافر اور مشرق جو واقعہ تن کافر اور مشرق تھا لیکن اس کے باوجود وہ اتنا بڑا مشرق نہیں تھا کہ زمین کے تصرفات میں اور زمین کی مخلوق کے تصرفات میں اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو پیروں فقیروں کو شریک بنائے وہ کہتا تھا نہیں یہ ایسا کام ہے یہ بڑا کام ہے جی یہ ہمارے پیر فقیر نبی ولی ہمارے معبود یہ کام کر سکتے نہیں ہیں ان کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے آئیے جی یہاں پر لفظ ہے لِمَنْ اَلْعَرْزُ عَاگِ وَمَنْ فِيْهَا مَنْ فِيْهَا کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جی لفظ آیا ہے مَنْ فِيْهَا تو مَنْ زَوِلْاقُول کے لئے ہوتا ہے تو یہاں پر صرف زَوِلْاقُول مخلوق زمین والی کون سی مخلوق زَوِلْاقُول مخلوق اس کا ذکر معلوم ہوگا کہ ان پہ تصرف کرنے والا اللہ ہے لیکن غیر زَوِلْاقُول کا ذکر تو نہیں ہے اگر لفظ ہوتا مَا کا مَنْ فِيَا کی بجائے ہوتا مَا فِيَا تو پھر تو غیر زَوِلْاقُول کے لئے بھی ذکر ہو جاتا لیکن یہاں پر لفظ کیا ہے مَنْ کا جو استعمال کیا جاتا ہے زَوِلْاقُول کے لئے تو بات سمجھو کسی آیت پر فَامِ سَلَف علامہ سید محمود آلوسی سید محمود آلوسی ہنفی وہ لکھتی ہیں بات کو ذرا سمجھو میں عبارہ سنا دیتا ہوں پہلے میری بات کو سمجھ لو کہتے ہیں مراد تو یہاں پر زَوِلْاقُول غیر زَوِلْاقُول سب مخلوق ہے زمین والی مخلوق خواہ زَوِلْاقُول ہو خواہ غیر زَوِلْاقُول ہو سب مخلوق مراد ہے صرف زَوِلْاقُول مراد نہیں بلکہ زَوِلْاقُول بھی اور غیر زَوِلْاقُول بھی سب مراد ہے مَنْ کو ذکر کیوں کیا گیا مَنْ کا ذکر ہے تغلیباً زَوِلْاقُول کو غیر زویل اکول پر غالب کرتے ہوئے زویل اکول کو غیر زویل اکول پر غالب کرتے ہوئے تغلیباً تغلیباً زویل اکول کا ذکر کیا گیا ورنہ مرآ صرف زویل اکول نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے زویل اکول ہوں یا غیر زویل اکول تمام مخلوق مراد ہے اچھا جی چنانچہ لفظ ہے سید محمود علوسی کا من فیہا من المخلوقات من فیہا کے بعد آگے کے کیا لفظ لکھتے ہیں من المخلوقات ساری مخلوق زویل اکول بھی تھے غیر زویل اکول بھی من المخلوقات تغلیباً لِلْاقَلَاءِ عَلَا غَيْرِهِمْ تَغْلِيباً لِلْاقَلَاءِ عَلَا غَيْرِهِمْ تفسیر روح المعانی صفہ ستاون جلد نمبر اٹھارہ تفسیر روح المعانی صفہ ستارہ نہ صفہ ستاون ستونجہ جلد نمبر اٹھارہ پہلے معنی کرتے ہیں من فیہا سے مراد کیا ہے مخلوقات صرف زویل اکول مراد نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے مخلوقات زویل اکول ہو یا غیر زویل اکول و جی یہ ساری مخلوق کیسے مراد کہتے ہیں تغلیباً لِلْاقَلَاءِ عَلَا غَيْرِهِمْ اُقَلَاءَ کو غیر اُقَلَاءَ پر غالب کرتے ہوئے زویل اکول انسان جن فرشتے زویل اکول اللہ کی مخلوقات میں سے زویل اکول صرف تین ہیں صرف تین مخلوقیں ایسی ہیں جو کیا ہیں زویل اکول انسان جن فرشتے اس کے علاوہ باقی ہیوانات وغیرہ یہ زی روح ہیں زی ان کے اندر روح ہوتی ہے اے جنوروں وغیرہ کے اندر لیکن اکل نہیں ہے تو یہاں پر مراد اکل والی مخلوق ہو یا اکل والی نہ ہو جو بھی مخلوق ہو سب مخلوق مراد ہے زمین والی ساری مخلوق ہاں اکل والی ہو ہاں اکل والی نہ ہو تمام مخلوقات کا مالک اللہ ہے اور اس مالک ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور مکہ کا کافر بھی مانتا ہے کہ ان کے تصرفات کرنے میں ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے اب آئیے اس کے مقابل اپنے زمانے کے مشرقوں کا عقیدہ عقیدہ عبریلویہ پتہ نہیں یہ آلہ حضرت صاحب بھی کوئی عجیب گزرے ہیں انہوں نے کوئی قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ قرآن کا مقابلہ کرنا ہے حتیٰ کہ مشرقین مکہ کا جو عقیدہ اللہ ذکر کرتا ہے ان کے شرکی عقیدہ سے بھی بڑھ کر ان کے عقیدہ شرکیہ سے بھی بڑھ کر شرکی عقیدہ کا قائل ہونا ہے اب وہ تو مر کے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اللہ پاک بعد کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے الامن والعلا یہ ان کی اپنی کتاب ہے الامن والعلا اس کے اندر لکھتی ہیں حضور علیہ صلاة و السلام ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں الامن والولا صفاء کانوے حضور علیہ سلام ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک مکہ کا کافر اور مشرق باوجود مشرق ہونے کے کہتا تھا کہ زمین اور زمین کی مخلوق کا مالک اللہ کے لعوہ اور کوئی نہیں ہے ابراہیم علیہ سلام اسماعیل علیہ سلام اور جن کے بت انہوں نے بڑھائی ہوئے تھے لا قضا یہ پیر فقیر نبی ولی جن کو وہ مانا کرتے تھے جن کے نام کی نظر نیازیں دیا کرتے تھے ان پیروں فقیروں کو بھی کہتے تھے کہ یہ زمین کے مالک نہیں ہیں زمین کی مخلوق کے یہ مالک نہیں ہیں زمین کا مالک ہونا زمین کی مخلوق کا مالک ہونا یہ اللہ کی صفت ہے لیکن ہمارے زمانے کا مشرق کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اور زمین والی ساری مخلوق کے مالک ہیں اس کا شرق مشرقین مقہ کے شرق سے بڑھ گیا آگے آئیے ماخذ نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدمیوں کے مالک الامن والعلا صفحہ 108 پہلے تھا تمام مخلوق کے مالک زمین کے تمام مخلوق کے مالک اب کیا کہتا ہے تمام آدمیوں کے تمام جتنے بھی آدمی ہیں تمام آدمی پیغمبر نبی ولی جتنے ہیں رسول پاک ان کے مالک ہیں اب اللہ کے ساتھ مالک ہونے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک بنا لیا گیا آگے آئیے جی شاہد نمبر چھے یہ پانچ شواہد آپ کے سامنے آ چکے ہیں جو بڑے بڑے کام ہیں ان بڑے بڑے کاموں میں مکہ کا کافر سمائیتا تھا کہ اللہ وحد اولا شریک ہے ان بڑے کاموں میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے اب آگے آگے شاہد نمبر چھے سما و سماویات سما و سماویات آسمان اور آسمان والی مخلوق آسمان اور آسمان والی مخلوق مشرقین مکہ یہ بھی اقرار کیا کرتے تھے کہ آسمان کا مالک صرف اللہ آسمان والی جتنی مخلوق ستارے ہیں سورج چاند عرش فرشتی ہیں یہ آسمان والی جتنی مخلوق آسمان والی ساری مخلوق کا مالک بھی صرف اللہ وہ اپنے محبودوں کو آسمان کا مالک آسمان کی مخلوق کا مالک نہیں کہتے تھے کہتے آسمان کے مالک ہونے میں اس مخلوق کے تصرفات کرنے میں ان تصرفات میں ان کے مالک ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے ان کا مالک ہو نہ یہ بڑا کام ہے آسمان اور آسمان کی مخلوق کا مالک ہونا ان کی تدبیریں کرنا ان پر تصرفات کرنا یہ چھوٹا کام نہیں یہ بڑا کام ہے اور اس بڑے کام میں اللہ وحدہ لا شریک ہے بڑے کام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ہمارے معبودوں میں سبھی کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے آئیے قرآن پاک کی شہادت کل مر رب سماوات السبغ و رب العرش العظیم سیکولون للہ یہ صورت المومنون آیت نمبر ستاسی پارہ اٹھارہ کل کہے دی دیئے میرے پیارے پیغمبر من کون ہے رب سماوات السبغ سات آسمانوں کا مالک کون ہے سات آسمانوں کا مالک کون ہے و رب العرش العظیم اور عرش عظیم عرش تخت عظیم بڑا بڑا جو تخت ہے بڑا جو عرش ہے اس بڑے عرش کا مالک کون ہے سات آسمانوں کا مالک بڑے عرش کا مالک کون ہے سیکولون تو یہ مکہ کے کافر بھی جواب دیں گے کہ لِللہ یہ مالک ہونے والی صفت اللہ کی ہے یہ مالک ہونے والی صفت یہاں بھی لفظ کہا رہا ہے لِللہ یہ نہیں ہے لِللہ وَلِلْأَسْنَامِ لِللہ وَلِلْأَسْنَامِ اللہ بھی تے ہمارے مابود بت پیر فقیر بھی اے نہیں یا لِللہ ذاتا وَلِلْأَسْنَامِ عطا جی اللہ کے لئے ذاتی طور پر بتوں کے لئے عطائی طور پر نہیں وہ کہتے تھے لِللہ یہ مالک ہونے والی صفت یہ اللہ کی صفت ہے اس صفت میں ہمارے مابودوں میں سے کوئی مابود اللہ کا شریک نہیں ہے اب یہ قرآن پاک نے بتایا مشرقین مکہ کا عقیدہ بات کو سمجھو اب آسمان کا مالک عرش کا مالک اللہ ہی ہے اس مالک ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے آج کا مشرق بڑا عجیب ہے ذرا خیال کرنا جب آپ کہیں گے نا مشرقین مکہ بھی مانتے تھے کہ آسمان کا مالک بڑے عرش کا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے وہ پتہ ہے تمہیں کیا کہیں گے وہ کہیں گے وہ بھی کہتے تھے مالک اللہ ہے تم بھی کہتے ہو مالک اللہ ہے تم تھے وہ برابر ہو گئے وہ تاویل کرے گا تاویل کر کے الٹا آپ کو مشرقین مکہ کے ساتھ ملائے گا اس لئے بات کو سمجھو اللہ پاک کیا سمجھانا چاہتی ہیں کہ وہ مشرق تھے لیکن مشرق ہونے کے باوجود اتنے بڑے مشرق نہیں تھے اتنے بڑے مشرق نہیں تھے کہ ایسے بڑے کاموں میں بھی اللہ کا شریک مانے وہ شریک مانتے تھے چھوٹے کاموں میں شریک مانتے تھے بڑے کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں مانتے تھے بڑے کاموں میں مانا کرتے تھے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کا شریک بنائے اور بڑے کاموں میں بھی اللہ کا شریک بنائے تو یہ شرک میں ان سے بھی بڑھ گیا اچھا جی اب یہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے آ چکی ہے آگے مقابل عقیدہ عبریلویہ یہ سلطنت مصطفی مفتی آمد یار صاحب گجراتی ان کی عبارتیں لفظ لکھتے ہیں جنت اور عرش وغیرہ کا بنانے والا جنت اور عرش وغیرہ کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور مالک محمد الرسول اللہ ہے اور مالک محمد الرسول اللہ ہے جس کی چیز اسی کا نام جس کی چیز اسی کا نام سلطنت مصطفی صفحہ سنتالیس آسمان کی جو مخلوق ہے آسمان والی چیزیں ان میں جنت بھی آسمان والی چیزوں میں ہے عرش بھی آسمان والی چیزوں میں ہے مکہ کا کافر مانتا تھا ان آسمان والی چیزوں کا مالک اللہ ہے اس مالک ہونے میں اللہ کا شریک نہیں ہے لیکن مفتی آمدیار سب گجاتی کیا کہتی ہیں کہ جنت اور عرش ان کا بنانے والا تو اللہ ہے لیکن مالک اللہ نہیں ہے مالک محمد الرسول اللہ ہے اب مالک ہونے میں اب حالانکہ واضح بات اللہ ہی مالک ہے لیکن اللہ کے ساتھ مالک ہونے میں رسول پاک کو شریک بنا دیا پھر کہتے ہیں جس کی چیز اسی کا نام یہ آسمان یہ عرش بنایا اللہ نے مالک محمد الرسول اللہ لہذا نام لینا چاہیے تو محمد الرسول اللہ کا لینا چاہیے کہ وہ مالک ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مالک ہے لو اللہ مالک کی بجائے کس کا نام لینا چاہیے رسول پاک کا نام لینا چاہیے مشرق بنے شرک کرنے کا مزہ تو آیا ابو جال کیا مشرق تھا بیچارہ آگے آئیے دوسری عبارت ہے یہ دوسری عبارت بھی مفتی آمد یار صاحب کی ہے لفظ لکھتے ہیں سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم بحکم پر وردگار بحکم پر وردگار کونین کے مالک و مختار کونین کے مالک و مختار ہیں زمین کے مالک آسمان کے مالک اپنے رب کی عطا سے اے تعویل آ رہی ہے مشرقوں کی تعویل اپنے رب کی عطا سے جہیم کے مالک جنان کے مالک سلطنت مصطفیٰ صفا پندران سرکار عبد قرار عبد عبد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عبد قرار ہمیشہ ہمیشہ قرار پھیرنے والے رہنے والے سرکار عبد قرار حالانکہ ہمیشہ رہنے والا کون ہے اللہ وہ کہتا ہے سرکار عبد قرار بحکم پر وردگار کونین کے مالک و مختار لو جی صرف آسمان زمین نہیں یہ آسمان زمین تو یہ ایک جہان ہے آسمان زمین یہ دنیا یہ دنیا والا ایک جہان ہے وہ کہتا ہے کونین کونین دونوں جہان کونین کیا ہے ایک یہ دنیا والا جہان دوسرا آخرت والا جہان دونوں جہان کونین کونین زمین کے مالک و مختاریں زمین کے مالک آسمان کے مالک اپنے رب کی عطا سے جہیم کے مالک جنان کے مالک جنت کے بھی مالک جہنم کے بھی مالک آسمان کے بھی مالک زمین کے بھی مالک لیکن اتائی طور پہ مالک